آج کی ڈیس بننے والی ہے بہت ہی کرسپی کراری اور بہت ہی ٹیسٹی جو کہ ہم بنانے والے ہیں لوکی سے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے بنانے کا پروسس تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے تو ہیلو فرینڈز میں ہوں پریہ اور سواغت ہےپ کا میرے کیچن میں یہاں میں نے لے لیا ہے ایک کپ آٹا جو نورمال آٹا ہم لوگ گھر میں یوچ کرتے ہیں روٹی بنانے کے لیے اور اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل ایک سے ڈیڑھ چمچ اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے فرینڈز ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں ایک بھی لم سنا رہ جائیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک بہت سوفٹ ڈو بنائیں گے تو فرینڈز اسے ہم ہاتھ سے گوت لیتے ہیں اچھے سے پانی ڈال ڈال کے تھوڑا تھوڑا تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کا جو ڈو ہے وہ بلکل ایسا سوفٹ بننا چاہیے بہت زیادہ کڑک نہیں ہونا چاہیے روٹی کا آٹا ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں اسے لوج رکھنا ہے اور اسے ہم اب ایک کپڑے سکبر کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم گھس لیں گے اپنے لوکی کو فرینڈز ہم نے آدھے لوکی یوچ کی ہے اس کا پانی نیچھوڑ کے میں نے ایک باول میں لے لیا ہے اور اس کو اور الگ سے پانی ڈال کے ہم اسے اچھے سے دھول لیں گے فرینڈز تاکہ اس کے اندر کا پورا پانی نکل جائے تو فرینڈز یہاں میں نے ایک باول پہ کٹن کا کپڑا رکھا ہے اور اس میں ہم اسے اچھے سے چھان لیں گے ہمیں اسے بہت اچھے سے سکویچ کر کر کے دبا دبا کے اس کا پانی نکال لینا ہے تاکہ یہ بلکل سوکھا ہو جائے فرینڈز تو دیکھئے نکل گیا ہے اب ہم اسے ایک باول میں نکال لیتے ہیں تو ہمارا لوکی ایسا بلکل ہو جانا چاہیے ڈرائی آلو کو بھی ہم ایسے ہی گھس کے تیار کر لیں گے جس کے لیے میں یہاں لوں گی ون اینڈ ہاف آلو بس اتنا کافی ہوگا تو فرینڈز یہ میں نے آلو بھی گھس لیا ہے اسے بھی ہم اچھے سے دھویں گے یہاں میں نے ایک باول میں پانی لے لیا ہے اس میں سارے آلو ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے دھو کے تین چار پانی سے ہم اسے دھویں گے تاکہ اس میں کا جو وائٹ وائٹ پارٹ ہے جو جھاگ بن رہا ہے یہ بلکل ختم ہو جانا چاہیے ہمیں اتنا دھونا ہے تو دیکھئے فرینڈز یہ بلکل ساپ پانی آیا ہے چار بار دھونے کے بعد آلو کو تو اب ہم آلو کو بھی اچھے سے نچوڑ کے لوکی میں لے لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز اب ہم اس میں ملائیں گے اور بھی سبجیاں جیسے میں نے اس میں لیا ہے دو چمچ پالک بلکل باریک کٹا ہوا اور اس میں اب میں ڈالوں گی ایک پیاج کٹا ہوا اسے میں نے باریک کٹ لیا ہے پتلے پتلے بہت چھوٹا نہیں کٹا ہے اور فرینڈز اب میں اس میں ڈالوں گی ٹماٹر ٹماٹر بھی میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے چوب کر لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹماٹر ڈالا ہے اب میں یہاں پہ ڈالوں گی ایک چمچ دھنیا کے پتے فرینڈز اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے مسائلے جیسے کی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اورگینو ایک چمچ ایک چمچ چیلی فلیکس اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چمچ چاٹ مسائلہ پاوڈر نمک ہم اس میں ابھی نہیں ڈالیں گے نمک ہم تب ڈالیں گے جب ہم اس کی سٹفنگ کریں گے اس ٹائم میں ہم نمک ڈالیں گے نہیں تو یہ ساری سبجی ہماری پانی چھوڑ دے گی دیکھیں فرنس ہم نے مکس کر لیا ہے اسے اب ہم تیار کریں گے ایک کوٹنگ گھول اس میں میں نے لیا ہے آدھا کپ پانی آدھا چمچ نمک آدھا چمچ چاٹ مسائلہ پاوڈر آدھا چمچ چیلی فلیکس اور اس میں اب ڈالوں گے آدھا چمچ میدہ اور ڈیڑھ چمچ چاوال کا آٹا اور اسے ہم بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں تھوڑا سا بھی لام سنا رہے مکس کرنے کے بعد ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اور فرنس یہاں میں نے اب ڈال دیا اس میں مرچی مرچی میں ڈالنا بھول گئی تھی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک کیونکہ اب ہم کریں گے اس کی سٹفنگ تو فرنس ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں میں لیرنگ اپنا آٹا اسے ہم تین سے چار پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے اتنی بڑی بڑی لوئی ہمیں بنانی ہے روٹی سے بھی ڈبل لوئی ہمیں بنانی ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے ہمیں اسے بہت بارک نہیں بیلنا ہے تھوڑا سا موٹا رہے گا اتنا ہمیں بیل کے تیار کرنا ہے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہمیں بڑا بھی بیلنا ہے یہ ہماری ایک روٹی بیل کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اور ایک اور روٹی بیل کے ہم لوگ تیار کر لیں گے یہ ریسپی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے آپ ضرور بنا کے ٹرائی کریے گا اس کو بنانا بھی بہت ایزی ہے یہ بیک بھی بہت اچھے سے ہو جاتا ہے بینا آون بینا کسی تندور وغیرہ کے ہم اسے کڑائی میں بنانے والے ہیں تو فرنس اب میں اس پہ لگاؤں گی تھوڑا سا پانی اس کے بعد میں اس پہ سپریڈ کر دوں گی اپنی سٹفنگ اچھے سے ہمیں چاروں طرف سپریڈ کر دینا ہے بلکل ہر طرف پھیل آکے تو فرنس اب میں اس پہ لگاؤں گی دوسری روٹی رکھ دوں گی اس پہ یہ دیکھئے ایسے ہم ایسے پھیلا دیں گے اور اس پہ بھی ہم تھوڑا سا پانی لگا لیں گے پانی لگانے کے بعد فرنس اب ہم اس پہ ایک لیئر اور رکھیں گے اپنی سٹفنگ کا یہ دیکھئے میں نے ایک لیئر اور رکھ دیا ہے ایسے ہی ہمیں رکھ لینا ہے فرنس اب ہم اسے رول کریں گے اچھے سے بہت اچھے سے ہمیں رول کرنا ہے یہ دیکھئے اب میں اس پہ تھوڑا سا آئلنگ کر لوں گی بہت ہلکا سا آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سے گریس کرنے کے بعد اب میں اسے بھی ایک پلیٹ میں لے لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس میں اسٹیم کر لیتے ہیں تھوڑا سا آئل میں نے اوپر سے بھی لگا لیا ہے تو فرنس یہاں میں نے پہلے سے یہ کڑاہ میں پانی اور اسٹین رکھ دیا ہے جو کی بوائل ہو رہا ہے اور اس کے اوپر میں نے اپنا پلیٹ رکھ دیا ہے اور اسے ہم ڈھک کے کم سے کم چھے سے سات منٹ کے لئے کوک کریں گے بیچ میں آپ کو بالکل بھی نہیں ہٹانا ہے اس کے بعد فرنس یہ دیکھئے چھے سے سات منٹ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا ہاتے کا مجھدار سا ریسپی بن کے تیار ہو گیا ہے چلیے اب ہم اسے کٹ کر لیں گے آپ چھوٹے پیس یا بڑے پیس میں کٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے تھوڑا میڈین سائز میں کٹ کر لیا فرنس یہ دیکھئے سبج اندر سے بہت اچھی کوک ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں یہاں میں نے کڑھائی میں لے لیا ہے ایک کا پوائل اور اس کے گرم ہوتے ہی یہ جو میں نے ڈپ کرنے کے لئے بنایا تھا گھول اس میں ہم ڈپ کریں گے اور اسے ہم تل لیں گے تو فرنس اسے ہمیں تلنا ہے میڈیم فلیم پہ جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے ہم سارے رولز کو تل کے اچھے سے تیار کر لیں گے فرنس اچھے سے آپ پلٹ کے تیار کر لیجئے یہ بہت ہی کھریسپی بنتے ہیں آپ ضرور بنا کے ٹرائی کریں گے اپنے گھر میں اگر آپ نے نہیں بنائی ہو تو آپ اس میں چاہیں تو فرنس کوئی بھی سبجی مکس کر سکتے ہیں آپ گاجر یا پھر سملا میرچ یا پھر پتہ گو بھی آپ کوئی بھی سبجی مکس کر کے یہ ریسپی آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی کرنچی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے فرنس تو فرنس ایک بار میں آپ اتنا ہی ڈالیں جتنا ہم اس کو پلٹ سکیں بیچ میں تو یہ میں نے دو بار میں بنایا فرنس بنانے کے بعد ہم اسے کچن کلوٹ پہ نکال لیں گے تاکہ اس میں جتنا ایکسز آئل ہو وہ ایبزورپ کر لیں زیادہ آئلی آئلی نہ رہے اگر آپ کے پاس کچن کلوٹ نہ ہو تو آپ اسے کسی بھی کورٹن کے کپڑے پہ ساپ سترے کپڑے پہ اچھے سے نکال سکتے ہیں تو فرنس یہ دیکھئے ہمارا بہت ہی کرسپی اور کرنچی سا ناسدہ تیار ہو گیا ہے جو ہم نے آٹا سے بنایا ہے اور سبجیوں سے بنایا ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی لگتی ہے فرنس آپ جارور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا فرنس اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تانکیو